اسلام علیکم ناظرین آمیر بیاں موجودہ ہفتہ بائیستہ اٹھائیس اگست تک احوال بتانے کے لئے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور یہ ساری کابش یہ سارا جو سلسلہ چلتا ہے یہ ایسٹوہوپ کی بیس پر چل رہے ہیں تو وزٹ کرتے رہے گا ایسٹوہوپ.کوم اور اپنے آرہا کے بارے میں ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجئے گا تاکہ ہم اپنی کریکشن کر سکیں بہتر کر سکیں اور جو بھی سلسلے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں کیونکہ اس وقت ہمارے ملک کے بھی موجودہ صورتحال جو ہے بہت گھنبیر ہوئی ہے سیلاب کی وجہ سے بہت دل دکھ رہے ہیں لوگوں کے گھر ہو جڑ گئے بہت کچھ ہوا ہمارے ملک میں تو اور یہ بلکہ کہا جا رہا ہے کہ موجود دنیا جو ہے اس کی تاریخ میں اتنا بڑا جو ہے وہ کوئی ٹرائیٹی نہیں ہوئی ہے تو آپ جہاں بھی ہیں دنیا میں جو بھی اس ملک کے لئے کر سکتے ہیں ضرور کیجئے گا اور کچھ نہیں کر سکتے آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بھی جب نہیں کر سکتے تو دعا ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو تو موجود آفتہ شروع کریں گے سب سے بلے برج حمل ایریس آپ کے حاکم سارے مریخ کی تمام مائے گست آپ کے ذائجہ کے ساتھ میں گھر میں زہل کے ہمرا موجودگی کی وجہ سے شادش افراد کو شریک حیات سے دورانے گفتگو محتاط رویہ اکتیار کرنا ہوگا ورنہ فضول قسم کی نوک جوکہ اور بلاوجہ کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جبکہ مشترکہ مفادت کے کاموں گھریلو اور ازدواجی معاملات کو خرابی سے بچانے کے لئے آپ کو صدقات بھی دینا ہوں گے اس کے علاوہ بزرکوں کی دعائیں اور باہمی مشاورت بھی معاملات کو پچیدگیوں سے بچا سکیں گے آپ کے طالبی مشتری کی موجودگی کے وجہ سے آپ کو زہنی سکون مل سکے گا جبکہ آپ کی طبیعت روحانیت کی طرف بھی مائل رہے گی بائیس اگست کو گھریلو امور میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی جس سے آپ کوئی نئی چیز خرید سکتے ہیں یا گھر کی تذیر و آرائش میں بھی مصروف ہو سکتے ہیں تیس اگست کو گھریلو معاملات میں ترقی کرو جان بڑھے گا اس کے وجہ سے ضرورت سے زائد کام کرنے کے وجہ سے آپ کو تقابل کا بھی شکار ہو سکتے ہیں چوبیس اگست کو مستقبل کیلئے بہتر منصوبہ بندی کر سکیں گے جس میں آپ کے دوستوں کے بھی شاورت اہم کرتار ادا کر سکتی ہے پچیس اگست کو روپے ویسے کے معاملات توجہ طلب ہوں گے چھبیس اگست کو بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع مل سکیں گے ستائیس کو دوسرے لوگ آپ کی شخصیت کے سہر میں گرفتار ہوں گے اٹھائیس اگست کو سفر پیش آنے کا امکان ہے لیکن محتاط رہنا بھی ضروری ہے اس سبتے آپ کے لئے سات دن جو ہے چوبیس اگست کا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر اب اس کو آپ اگر نیکٹی بنا لیں آپ اپنے لئے کوشش نہیں کریں گے تو یقیناً پھر کون سا مسکت اور کون سا سات دن یہ سارا کچھ آپ پہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں جب آپ کچھ کریں گے تو اس سٹار بھی آپ کو فیور کریں گے یقیناً آپ کے لئے بہتری کے امکانات پیدا ہو جائیں گے برج سور آپ کا حاکم سارا زورہ آرہ تا اکتیس اگست بیت المرز اور کام میں رہتے ہوئے آپ کے موجودہ حالات میں بہتری کے امکانات پیدا کر سکے گا جبکہ ملازمت کے متلاشی افراد کو حسب خواہش ملازمت کا حصول بھی ممکن ہو سکے گا اگر آپ کسی بہتر جگہ ملازمت کرنے کے لئے کوششان ہیں تو آپ یقین طور پر اس میں کامیابی حاصل کر سکیں گے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی موجودہ پوزیشن میں تبدیلی ہو جائے اور یہ یقیناً ہوگا آپ کے ذائچہ کے ساتھ میں گھر کے آکے مریخ کی اپنے سے بارویں گھر میں موجود گی ہمراہ زہر شراغ کی مور کے لئے خطرے کی گھنٹے کی طرح ہوگی آپ کو اپنے کاروباری یا گھرے لو معاملات انتہائی محتاط رہ کر ہی انجام دینا ہوں گے جبکہ شریکی آئیات سے دورانے گفتگو تحمل گزاجی اور وسط قلبی سے کام لینا بھی آپ کے لئے بہتر ثابت ہو سکے گا مشترکی آپ کے ذائچہ کے بارویں گر میں موجود گی مگر یورینس کے ایمرہ اور ٹی چال میں ہونے کے بجے سے دونوں ستارے عجیب و غریب اثرات کے حامل ہو سکتے ہیں بائیس اگست کو اپنی جسمانی سہت کے بارے میں محتاط رہیے گا تیس کو کاروباری معاہدے کرتے وقت سو چپچار سے کام لینا آپ کے لئے بہتر رہے گا چوبیس اگست کو جذبات پر قابل رکھی گا پچیس کو نئے معاہدے کرنا بہتر ثابت ہوگا چوبیس اگست کو ذہن دباؤں میں اضافہ کا امکان ہے ستائیس اگست کو پریشانی سنیجات حاصل کر سکیں گے اٹھائیس اگست کو کسی دہرینہ خواہش کے پورا ہونے کا امکان ہے اس ہفتے آپ کے لئے سات دن چوبیس اگست کا ہو سکتا ہے بر جوزہ جمنا ہے آپ کا حاکم سہرہ تارہ تمام ماہ آپ کے ذائچہ کے چوتھے گھر میں رہتے ہوئے اکیس تا اکتیس اگست راجے اُلٹی حالت میں ہونے کی وجہ سے بلا وجہ کی ذہنے پریشانی لاسکتا ہے مایوسی یا ڈیپریشن کی حالت میں عدویات کی طرف بھی رغبت ہو سکتے ہیں یا ڈرگ کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں ایسے حالات میں والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھی کہ بیت الاقربہ میں شمس کی موجودگی بہنوائی اور سرحانی طلق کو مضبوط کر سکتی ہے لیکن جسمانی صحت میں آپ کو حازمہ اور تضابیت کے مسائل سے سامنا ہو سکتا ہے اس دوران کسی بھی ایسی غیر اخلاقی حرکت سے گریز کیجئے گا جس سے آپ کی عزت نفس مجروح ہو سکے بیتل امید میں مریخ اور زہل کی موجودگی کے وجہ سے کھیل کود میں نکامی کا سامنا ہو سکتا ہے مقاصد کی حصول کے لئے غیر شرعی کاموں سے اتناب برتی گا جب کئی نامیس کامیابی کئی مکانات کم ہو گئے یعنی جوہا لاٹری کی طرف اگر آپ جائیں گے تو یقینہ آپ کو حسب تبقی کامیابی ہوگی بھی تو اس حد تنی ہوگی کہ جس کو آپ کلیم کر سکے گی آپ نے بہت مارکہ مار لیا ایسا کچھ نہیں ہے تو اس لئے پلیز آوائیڈ کیجئے گا چونکہ یہ دن بہتر نہیں ہے ایسے کاموں کے لئے خاص طور پر چھبیس اگرس کو شمس پلوٹو تسلیس کی وجہ سے آپ کے وراث تیمور میں آپ کی والدہ کا قدار اہم رہیں گے جبکہ غیر متوقع طریقے سے دولت کا حصول بھی ممکن ہو سکتا ہے بائیس اگرس کو کاروباری معاملات میں ترقیہ حاصل ہوگی کچھ نئے معاہدت بھی کر سکیں گے تریس کو اہم امور کے سلطنے میں آپ کی دلچسپ بھی بڑھ سکیں گے چوبیس اگرس کو بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع حاصل ہو سکیں گے پچیس اگرس کو کاروباری معاملات میں ترقیق انصر غالب رہے گا لیکن اپنے آپ کو تقابر سے بچانے کی کوشش ضرور کیجئے گا چھبیس اگرس کو چھوٹے موٹے سفر پیش آنے کا امکان ہو سکتا ہے ستائیس اگرس کو کوئی بری خبر سن سکتے ہیں اپنے آپ کے قابل رکھئے گا اٹھائیس اگرس کو مہمانوں کے عام درف سے مصروف ادمی اضافہ ہوگا اس افتے آپ کے لئے سات دن جو ہے وہ چھبیس اگرس کا ہی ثابت ہو سکتا ہے اب باری آئے گی برچ سرطان کی کینسر آپ کے بددس ماہ کا حاکم ریخ تمام ماہ آپ کے ذات چکے چوہتے گھر میں ہوگا جس کی وجہ سے زمین اور جائدہ سے متعلقہ امور میں چاکو چوباندرین کی ضرورت ہوگی خان کی امور میں خاص توجہ دیجئے گا یعنی گھریلو امور میں خاص توجہ دیجئے گا والدین شفکت و رہات کا باعث ہوں گے بیتر مال کا حاکم روح یافتہ رہتے ہوئے مالی مسائل کا خاتمہ ممکن بنا چکے گئے جو مالی طور پر جو پریشانیاں ہیں یقیناً اس مہینے میں وہ ختم ہو سکتی ہیں اور خاص طور پر اس ہفتے میں آپ کو اچھے چانس مل جائیں گے مالی پوزیشن مستحقم رہے گی جبکہ اپنے خوابوں کو حقیقت کا رنگ بھی دے سکے گی آپ کے ذائب جائے کہ تیسرے خوابوں میں تارد روح یافتہ رہتے ہوئے بہن بھائی اور عزیز و اقاربوں کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ مستقم بنا سکے گا سفر کا پروگرام بھی بن سکتا ہے جو وسیلہ سفر ثابت ہو سکتا ہے یعنی جب آپ کسی کام کے لئے نکلیں گے خاص طور پر سفر پر تو وہاں جو جو آپ کے وسائل ہیں وہ آپ کی کامیابی کی علامت بنتے چلے جائیں گے عدیب حضرات اپنا کام بہتر کرنے کے علاوہ اپنے اکاؤنٹس کو بھی مرتب کر سکیں گے جو کہ علم و فن سے الگ سی چیز ہے لیکن دونوں جو آپ پیرلل چلانا چاہیں گے تو آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگی علم و عدد فنون لطیفہ سے دلچسپ بھی رکھنے والے حضرات کے لئے یہ وقت بہت اچھا رہے گا اپنا دفتر یا مکان تبدیل بھی کر سکیں گے پروٹو کی بیت و زوج میں موجودگی معاملات کو احتیاط طلب بنا سکیں گے آپ کے ذائچہ کے چورتے گھر میں مریخ و زہل کی موجودگی ملے جولی اثرات کی حامل ہوگی مریخ کی کارستانیوں سے دو سہب آپ کی طبیعت محسسر ہو سکتی ہے ذہنی سکون کی تلاش جاری رہے گی آپ کے ذائچہ کے دس میں گھر میں مشتری یورینس کے ہمراہ راجعہ ہونے سے بہتر پلانے کی ضرورت ہوگی جبکہ تجارتی رموعوں میں خاص احتیاط بڑھت گئے گا بائیس اگست کو درینہ امیدیں پوری ہونے کا امکان ہے تئیس کو مستقبل کے لئے معاہدی عمل میں آ سکیں گے چوبیس اگست کو پلانے رکے ہوئے مسائل حال ہو سکیں گے پچیس کو ملازم پیشہ افراد کو ترقی اور کامیابی کی خوشخبری مل سکے گی چھبیس اگست کو لوگوں کی طرف سے آپ کو مشکلات میں مبتلاح ہونا پڑ سکتا لیکن بہتر دور پر کام کرنے سے رکابٹیں دور ہو جائیں گے ستائیس اگست کو گھرے لو معاملات میں توجہ دیجئے گا اٹھائیس کو خریداری کی طرف رجعان بڑھے گا اس ہفتے آپ کے لئے سات دن جو ہے ستائیس اگست جبکہ نحس دن جو ہے وہ بائیس اگست کا ثابت ہو سکتا ہے موجودہ ہفتہ بائیس سے اٹھائیس اگست کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا ایسٹرو ہورپس کے مطلق کوئی بات کرنے کے لئے اپنی بات شیئر کرنے کے لئے کوئی مشورہ دینے کے لئے یا ہمیں گائیڈ کرنے کے لئے بہتری کے لئے کوئی قدم اٹھانے کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ایمیل کے ذریعے info at the rate of s2hoop.com اور براہداز بات کر سکتے ہیں عامر بیئے سے پاکستان کے نمبروں پر 0092-3334286474 0092-3004081787 0092-423578 ڈبل فور سیمن فور اور ملاقات کے لئے یا خطو خطابت کے لئے آفیس نمبر 703 گولڈ سینٹر لیبرٹی مارکیٹ گولبرگ تھرڈ ڈہور پاکستان